یہ سوال کریں بعد میں ہم آتے ہیں پروفیشنلی جو ہم بات چیت کریں چی بلکل میں رہا ہو چکی آپ نے پہلی مردہ ہو جائے یا پہلی مردہ کیا اصل میں پہلا ایڈیشن بھی ہوا تھا مزفرباد سپرلیگ کا اور آپ تو دوسری مطمئنہ آپ کے سامنے ہیں تو یہ جو دسٹیک کریڈٹ اسیشن ہے ہماری مزفرباد کی اس کے پریزیڈنٹ تنریر بھئی ہیں اور میں جو ایکزیکٹر کمیٹی اس کو ممبر گی ہوں اور اپنے کلپ کا پریزیڈنٹ بھی تو گرکٹ کی پروموشن کے لیے ان کی جلدی بھی کارش ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ ساتھ گڑے ہوتے ہیں لیکن آپ گرکٹ کھیلتا ہوں وہ کچھی سائیڈ اس کو لیڈ کرتا ہوں اور اس پرتبہ یہ ضرورت ہے کہ ہم نے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے بہائنڈ دا سین جو ارگنائزنگ میں ہم نے اپنے رول پلے کریں گے تو میروں پر یہی سمداری ڈالی گی پروفیشنل تو بلکل بھی نہیں ہوں جب سے کمینٹری کرتے تھے لیکن اپنے اس پرومیٹ کو کامیاب کروانے کے لیے ہماری کوشش ہے کہ جتنے کی ہم لوگ سکورنگ میں انفائنگ میں دی کر جو کمینٹ ایڈرز ہیں جتنے کی دوست ہمارے ہیں کوشش یہ ہوتی ہے کہ اب تغییر بھائی کا بکمو ساتھ ہے اس پار تو یہ کیونکہ کھیل بھی رہے ہیں میں بلکتا ہوتا 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 ہے تو بس نگوانے کی کوشش کرتے ہیں سلے آپ پہلے تو کمینٹری کرتے تھے لیکن جب سے کینن جڑا ہے ساتھ اور موائی سر کشمیر ریڈیو بھی جڑا ہے وہاں سے آواز جا رہی ہے فیڈ پیک آپ کو کیسا مل رہا ہے لیکن بڑا زبادست ہے ایک تو بلکل یہ بات تو بھی یہ رکھیں بہلے تو گراؤن میں آنے والے لوگوں پتا ہوتا تھا گیار گیمت کازمی کمینٹری بھی کر لیتا ہے یہ کرتا ہے لوگ اپریشیئٹ کرتے تھے آپ ایسا ہے کہ سوشل میڈیا پہ آپ کی کچھ پیرا سیڈلائی چینل ہیں موائی سبکشویر ایفم ملو پائپٹ پور آپ پہ جو چینل ہے ویڈیو بھی جو لوگ سنتے ہیں واپے آپ یہ جاتا ہے جیلائی میسیز کا سلسل ہے کم کل سے ہم بولوں وہ بھی شروع ہوتا ہے اس کے علاوہ میرے ذاتی نمبر پہ کیونکہ مزرپاد میں کرکٹ کے حوالے سے ہمارے بیشمار جاننے والے ہیں دوست ہیں ہمارے جاننے والے بھی ہیں فینز بھی ہیں وہ لوگ پرسلی کٹیکٹ کرتے ہیں بڑی تعداد ہوتی میسیز کی تو یہ تو ایک بڑا شاندار پلیٹ فارم ہمارے لیے بھی بڑا زبردست جب اچھا مجھے یہ بتائیں جب سے آپ کو تو پتا ہے کیونکہ کھیلتے ہیں کرکٹ کھیلتے ہیں دیکھتے ہیں کمنٹری کرتے ہیں کھیلتے بھی رہے ہیں یہ جو فیڈبیک لوگوں کی طرف سے مل رہا ہے پائر سے جو فیڈبیک آ رہا ہے کس کو زیادہ پیج رہائی مل رہی ہے اس وقت پلیئر کو سب سے پہلی بات ہو یہ ہے کہ لوگ اپیشیٹ کرتے ہیں پوچھتے ہیں یہ آگنائز گستے کوایا اہاں کہ اتنا زبردست اتنا خوبصورت نول کرکر سٹیڈیم کے ذرمے بات کروں تو یہ پاکستان کے خوبصورت درین گراؤن میں سے ایک ہے اس کے بات یہ ہے کہ پھر بات کی جاتی ہے کہ بھئی آگنائزر کون ہے تو ریکشنیٹی تمہیر بھائی تو اس دفعہ ایسے بھی شاہے میں تھے اس دفعہ بھی جناب ایکشن میں دیکھتے ہیں گچھی سائیڈ کو لیٹ کر ابھی ترین میچز کے لئے آنگ بیٹا نے اس کے بات یہ ہے کہ جب آرگنائزر رو اے روائے ہیں اس دوریمیٹ کے اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں سب سے پہلی تو ان کی کابشیں جتنی بھی ہیں جتنی بھی ہیں پول آئے کے تیسے ہیں پلیز کی اگر آپ پاس ہے زبردست یہاں کے لوگل پلیز بھی ایک پاس ہے زیبن عزاد کشمیر صاحب بڑی شاندار فراؤنسز ہے اور جو چھار دیمو کی بات کی ہے ابھی تو میچز ہونے بھی باقی ہیں تو ایٹا ان افتر ڈے ہمیں یہ باتا جلے گا اگر موسم نے ساتھ دیا انشاءاللہ پندہ داری طرح کہ بھائی کون ٹلیر ہے جو مین افتر ٹورنمنٹ پلتا ہے وہ لوکل پیرس کے لڑکے ہیں گیس گازمی ملک نسار ان کی بڑی شاندار فراؤنسز ہیں انفارسنیٹلی سیٹی سٹار زلانباد گریمار ہو چکی ہے ان میں بڑا اچھا کھیل کھیلا ہے ان اس ٹورنمنٹ میں اور باقی جتنے کی لوکل جو ٹائلٹ ہے وہ نکھر کے سامنے ہے اور جب میڈیا کا پلیٹ فارک مل جائے اگر انہیں نمائز اف کشمیر تو پھر لوگ کو پتا چلتا ہے کہ یہ لڑکے اس طرح سے بفا چکتے ہیں